ورلڈ کپ میں شکست کے بعد بھارتی کرکٹ میں آنے والے زلزلے کے آفٹر شاکس بدستور جاری ہے ورلڈ کپ کے فائنل میں شکست کے بعد بھارتی کپتان روحید شرما نے ٹی ٹوئنٹی انٹرناشنل کرکٹ سے ریٹائمنٹ پر غور شروع کر دیا روحید شرما جنہوں نے اپنی ٹیم کو ورلڈ کپ فائنل تک پہنچایا ان کا اب بھارت کے لیے ٹی ٹوئنٹی انٹرناشنل میں مزید کھیلنے کا امکان نہیں ہے اور وہ جلد اس بارے میں حتمی فیصلہ کر رہے ہیں اتوار کو ورلڈ کپ کے فائنل میں آسٹریلیا نے ٹورنمنٹ کی ناکابلے شکست اور میس بان ٹیم کو چھے وکنوں سے شکست دے کر چھٹی بار ورلڈ کپ ٹائٹل اپنے نام کیا تھا اور بھارتی ٹیم ایک بار پھر آئی سی سی ایونٹ جیتنے میں ناکام رہی اب بھارتی میڈیا کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ روحید شرما کے جانب سے جلد ہی ٹی ٹوئنٹی انٹرناشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا جا سکتا ہے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارتی کرکٹ بورٹ کے ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ روحید شرما نے ون ڈے ورلڈ کپ کے آغاز سے قبل ہی بورٹ سے ٹی ٹوئنٹی فارمٹ میں اپنے مستقبل کے بارے میں بات کی تھی اور اب امکان ہے کہ وہ ون ڈے اور ٹیسٹ کرکٹ پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ٹی ٹوئنٹی انٹرناشنل کرکٹ سے جلد ریٹائرمنٹ لے لیں گے تاہم اگلے برز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے باعث بورٹ ان سے فیصلے پر نظر سانی کی اپیل کر سکتا ہے واضح رہے کہ روحید شرما نے سن 2022 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے بات سے بھارت کے لیے کوئی ٹی ٹوئنٹی میچ نہیں کھیلا روحید شرما نے بھارت کی جانب سے 148 ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے اور تقریباً 140 کے سٹرائک ریٹ سے 3853 رنز بنائے جس میں چار سنچریاں بھی شامل ہیں روحید شرما کو بھارت کا ہٹ مین بھی کہا جاتا ہے جنہوں نے ورلڈ کپ اور ون ڈے کرکٹ میں سب سے زیادہ چھکے مارنے کا ریکارڈ اپنے نام کیا تھا